اس ویڈیو میں بھینہ ہم سب جوڑ کر مل ملا کر بیٹھ کر اس ڈرامے کو ڈسکس کریں گے جس سے میرے دماغ کے خلیے آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اور مجھے دل میں تارے دکھائی دینے لگ گئی ہے اور سیکنڈ ڈیس اڈوینٹیج یہ کہ میں نے اس ڈرامے کے ہر اپیسوڈ کی انتظار میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے اپنا ویٹ گین کر لیا تو بھئی کچھ ڈرامے ہوتے ہیں انڈر ایٹیج جن کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایکٹنگ کمال ہوتی ہے لیکن انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے اور کچھ ہوتے ہیں ایسے ڈرامے جن کے آنے سے پہلے ہی بڑی مہنگی کاس دکھا کر انہیں مشہور کروا دیا جاتا ہے جیسے کہ خدا اور محبت تو بھئی ایسا ہے کہ میں نے اس ڈرامے کو بہت ہی شوگ اور جذبات میں ڈوب کر اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کیا تھا کیونکہ اس کے پہلے دو سیزن قدرے بہتر تھے تو سب سے پہلے تو ان میڈم کو لیلوے ٹریک پہ جب دیکھا گیا تو باجی نکاب میں تھی اور میں بڑی امپریس ہوتے ہوتے رہ گئے کہ بہن کا تو آدھے سے زیادہ ماتھا نظر آ رہا ہے تو میڈم نے دوسرے شہر پہنچتے ہی نکابی اتار دیا پھر ہجابی اتار دیا اور پھر آبایا بھی اتار دیا اور میڈم ڈریکٹلی نامہرم لوگوں سے دوستیاں بھی کر رہی ہیں یعنی کہ آنکھوں کو اتنا گلمرس بنا کر سجا کر پرومینٹ کیا ہے کہ اگلا بندہ گھر تک چھوڑ کر آیا ہے اور ویسے ہی رکھ سے بسفل بھی گلفز پہنتی زہرہ کا موسا گھر تک چھوڑ کر آیا ایسے ہی اس بندے نے چس مار کر ماہی کا اڈریس نکلوا کر اگلی کے گھر رشتہ ہی بجھوا دیا اور ان کے نکاب ایسے دکھائے جاتے ہیں سیدوں کے گھرانے سے یہ تعلق رکھتی ہیں اور پلکتی گلتن ایک سپوس جیسے پرانی محبوبہ کھٹی میں کھڑی اپنے محبوب کچھ چاہتیاں مار رہی ہوتی آئے یا تم لوگ ایک نئے احسان کرو ہم پر ڈراموں میں نکاب کا نہ مزاق نہ بنائے کرو یا پھر نکاب ہی نہ کیا کرو تم لوگ کی بڑی مہربانی تو ان میڈم کی بے تہاشہ خوشی نے ان سے ایک اور کام کروایا تو یہ چلاک میڈم اپنی دوست کے منگیتر سے اس کو ملوانے کے لیے اپنی اندر کے شیطان سے انسٹرکشنز لیتے ہوئے اس پہ چلتی سو ان چلاک میڈم نے اپنی دوست کے منگیتر کے تھرک کو تسکین پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کی سو لہٰذا آپ ان میڈم کو معصوم سمجھنے کی بلکل کوشش نہ کریجئے گا کیونکہ ان میڈم نے ایک معصوم کو پسا کر تھوڑا سا فلٹ کر کے اسے اپنا کام نکلوائے اور وہ بچارہ بیٹھ کر اس کے ساتھ پیوچر پلاننگ سوچ ہے نا معصوم گزہ لگ رہا ہر چلو چھوڑو ہم اس کو سکیپ کرتے ہیں کیونکہ اس کا کریکٹر تو سٹرانگ ہے ہی نہیں سوائے اس کے لڑکیوں کو امپریس کر سکے اور کیونکہ ایک میڈم تو اس کو بھائزن کر چکی اور دوسری فٹے مو لیکن شادی کے دوران اس بچارے نے جو چول ماری تھی ظہار محبت کی وہ نکام ہو گئی مہی کی عاشق اور اس کے شوہر دونوں کو ہمار ڈالا اور اس کے بعد میں جو چیز بری لگی اور وہ یہ تھی کہ اس کے عدد کے دوران وہ نا مہرم لوگوں کے سامنے جاتی رہی مسلسل اپنی جیٹ کے سامنے کبھی کھانے کے دوران اس کے سامنے آ جاتی ہے نہیں میڈم تو میری باز سنو وہ سبزی بیچتا ہے جو بار بار باہر اس کے سامنے آ جاتی ہے اس سے سبزی خریدنے ہیں کبھی اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی کی فوٹو فرم دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پوپو کی طرح باہر کھا لگا کر سن رہا ہوتا ہے نوکرانی سے اس کی باتیں اور پھر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شیشہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر شیشہ لگ جاتا ہے اور وہ خون دیکھتے ہی موکے کی تلاش میں بھاگتا آتا ہے اس کے پاس تاکہ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ سکے مطلب عدد ہے یا مزاق ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ شریعت کا مزاق نہیں بنائیں پلیز ہاں تو بس اس میں کچھ باتی تھی جو مجھے بڑا انوائی کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم سب کے ساتھ بیٹھ کر مل کے آنکھیں کھولی جائیں تو باقی تم سب لوگ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کا موسٹ فریویٹ کریکٹر کون سا ہے اور کون سی غلطی ایسی ہے جو میں نہیں پکڑ پائی اور تم تم لوگ پکڑ پائے ہو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتاؤ سبسکرائب کرو لائک کرو اور مجھے بیل آئیکن پرس در کے مجھے سپورٹ کرو